اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو نام نائے کے ریڈار پر ہیں ان کا کردار کیا ہے اور وہ کس طرح سے وشنوی گینگ یا پھر بمبیہ گینگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیش ارف موٹا جسے لارنس گینگ کا فائننسر کہا جاتا ہے اور اس پر شراب کے ذریعے وشنوی گینگ کو ٹیرر فنڈنگ تک کے آروپ ہیں کالا رانہ یہ لارنس سنڈیکیٹ کا ایک بڑا خلاڑی رہا ہے اسے پچھلے سال تھائیلینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا اور یہ ابھی تیہاڑ میں بند ہے کالا جٹھیڑی جو لارنس وشنوی گینگ کا قریبی ہے یہ اپنے خود کو بھی پوری گینگ کا یہ آپریٹ بھی کرتا ہے حالانکہ ابھی کانون کی گرفت میں ہے اور دلی کی تیہاڑ جیل میں یہ بند ہے سونو دریапور جس کی سمپتی کو نائے نے اٹیچ کیا ہے اس کا کنیکشن بھی وشنوی گینگ اور کالا جٹھیڑی سے ہے یہ ایک وقت میں دلی کا موسٹ وانٹڈ بھی رہا ہے اور ابھی سونو دریапور دلی کی منڈولی جیل میں بند ہے نیراج اور کٹیا بھی وشنوی گینگ کا گرگا ہے جسے تین دن پہلے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے کتب منار کے پاس سے گرفتار کیا نیراج اور کٹیا پر ہتیا ڈکیتی اپرہن سمیت قریب 25 سے ادھیک کیسز درج ہیں اس کے علاوہ چھوٹو بھاٹ جو کی بمبیہ گینگ کا شارٹ شوٹا رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ چھوٹو بھاٹ پولیس کی نوکری چھوڑ کر گینگسٹر بنا تو جن دو گینگسٹر کے گرگوں کو نائے چنچن کا ٹارگٹ کر رہی ہیں وہ اپنے خوف اور دیش کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں ان میں ایک ہے وشنوئی گینگ اور دوسرا بمبیہ گینگ وشنوئی گینگ کا سرگنا خود لارنس وشنوئی ہے جبکہ دوسرا ہے بمبیہ گینگ جس کی شروعات ویسے تو دواندر بمبیہ نے کی تھی آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن موجودہ سمیہ میں اس گینگ کا سرگنا لکی پٹیال ہے لارنس وشنوئی اپنی جرائم کی دنیا کا نیٹ ورک دیش کی سب سے سرکشت جیل تیہار سے بیٹھ کر چلاتا ہے جبکہ لکی پٹیال آرمینیا سے بمبیہ گینگ کو آپریٹ کرتا ہے لارنس گینگ کے دیش کے کونے کونے میں چھ سو سے زیادہ شارپ شوٹر ہیں جبکہ بمبیہ گینگ میں ابھی تین سو سے زیادہ شارپ شوٹر ہے لارنس وشنوئی گینگ کے کئی راجیوں میں اس کا نیٹ ورک ہے جبکہ پنجاب سے شروع ہونے والا بمبیہ گینگ بھی کئی راجیوں میں اپنا آپریشن کرتا ہے اور اس کی دہشت بھی ہے ویسے لارنس وشنوئی نے بھی اپنے جرم اور گینگ کی شروعات پنجاب سے ہی کی تھی آج لارنس وشنوئی جس طرح سے تیہار سے بیٹھ کر مڈر فیروتی اور کئی جگنے اپرادوں کو انجام دیتا ہے اس کے ذریعے وہ ایک بڑا ڈان بننے کا سپنا بھی دیکھ رہا ہے جبکہ بمبیہ گینگ لگاتار اس کی دہشت کو چنوٹی دے رہا ہے وچس کی یہی جنگ بار بار خونی لڑائی میں تبدیل ہو رہی ہے اور اسی گینگ وار کے رکت چرط کا ایک ثبوت پنجاب کی جیل میں دیکھنے کو ملا جب اینائیہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں ان گینگسٹرز پر شکنجا کس رہی تھی تب یہ گینگسٹر ایک دوسرے کا مڈر کر رہے تھے ستہ کی جنگ میں ایک دوسرے کو چنوٹی دے رہے تھے اسی جنگ کا خونی چپٹر پنجاب کے مہندوال جیل میں لکھا گیا جب لارنس اشنوی گینگ کے لوگوں نے جیل کے اندر جگبو بھگوانپوریا کے گرگے مندیب طوفان اور منموہن سنگھ مہانہ کا قتل کر دیا اور پھر اس کا جشن مناتے نظر آئے چھانے اور پھر اس لگن sitten �데 خاص کر crew ملو کر چکا کر 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 تو فenerی موازی تو داخل معکل ہے